موسیقی جیو کی ایک کوشش رہی ہے کہ وہ ہمیشہ میاری عدد اور انٹرٹینمنٹ ناظرین کے خدمت پہ پیش کریں با زبان یوسفی اسی سلسلے کی ایک قڑی ہے اپنے انشاء نے کہا ہے کہ ہم مزاہ کے اہد یوسفی میں بستے ہیں لیڈیز ان جیٹلمنٹ کیپیور سیٹ بیلز فاسند ویڈیز انٹرینگ مرتفل تربیلنٹس موزیس خواتین و حضرات سلام علیکم آج کل ہمارے معاشرے میں عموماً اور شو بز کی دنیا میں خصوصاً عدیب اور لکھاری کا کیا مقام ہے اور کیسی اور کتنی وقت یا اوقات ہے اس کا اندازہ بلکہ ذاتی تجربہ مجھے آٹھ برس قبل یوسٹن میں ہوا جہاں میرے ساتھ ایک شام منائی گئی تھی شو بز کی گلیمر اور عدیب کی گمنامی کا اندازہ مجھے یوسٹن میں ہوا جہاں میرے ساتھ ایک بڑی شام منائی گئی تھی پندرہ ڈالر کا ٹکٹ تھا منتظمین ایک بڑے نامور اور متمول پاکستانی بزنسمن کے پاس یہ درخواست لے کر گئے کہ ہم مشتاق احمد یوسفی کے ساتھ ایک شاندار شام منانا چاہتے ہیں آپ اس تقریب کو سپانسر کر دیجئے انہوں نے پوچھا کہ یہ مشتاق احمد یوسفی کون ہے کیا کرتے ہیں وقت کے لیڈر نے جھہمتے ہوئے جواب دیا کہ کچھ نہیں کرتے لکھتے ہیں رائٹر ہیں انہوں نے پوچھا کیا لکھتے ہیں جواب ملا یہی حسین دل لگی کی باتیں بزنسمن نے پوچھا تو کیا مہین اختر سے بھی بہتر ہیں سن دو ہزار ایک میں انجمن سادات امروحہ میں میرے ساتھ ایک شام منائی گئی تھی اس میں میں نے ایک مضمون پڑھا تھا اس کا ایک اقتباس چھوٹا سا آپ کو سناتا ہوں امروحہ میں حضرت شرف الدین شاہ ولایت کا مزار مبارک مر جائے خاص و عام ہے اس کے احاتے اور اطراف و نواہ میں زہریل بچھو بکسرت پائے جاتے ہیں لیکن کسی کو ڈنک نہیں مارتے اگر کوئی ان کو چھو لے یا چھیڑے یا اٹھا کر ہتیلی پر بھی رکھ لے تو اپنا ڈنک سکیڑ لیتے ہیں یہ حضرت شاہ ولایت کا اجاز اور فیضان ہے اس زمن میں ایک تجویز میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ ہمارے سیاستدانوں کو ان بچھووں کے ساتھ چند روز گزارنے کے لیے سرکاری خرچ پر امروحے بھیج دیا جائے تاکہ ان کے فیضان صحبت سے یہ حضرات اپنے معاصرین اور مخالفین کو کاٹنا اور ڈسنا چھوڑ دیں میں نے اس تجویز کا ذکر اپنے حمدہ میں دیرینہ مرزا عبدالودود بیگ سے کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو غضب ہو جائے گا ہمارے سیاستدان تو اپنی خونہ چھوڑیں گے الٹا ان بچھووں کو بھی کاٹنا سکھا کے آ جائیں میر تقی میر نے ایسی ہی نیشدنی اور سینہ فگاری کا نقشہ کھینچا ہے کہتے ہیں کہ نہیں تازہ دل کی شکستگی یہی درد تھا یہی خستگی اسے جب سے ذوق شکار تھا اسے زخم سے سرکار عزیز شہر کراچی کے بارے میں کچھ سنیے حاجی اورنگزیب خان ٹمبر مرچند دوبی ہوئی رقموں کی اگاہی اور وصولی کے سلسلے میں اکثر پشاور سے کراچی آتے رہتے تھے وہ کہتے تھے کہ میں تو جب کراچی آتا ہوں حیران پریشان رہتا ہوں میرا دل بہت خفا ہوتا ہے جس سے ملو جس سے بولو کراچی سے کچھ نہ کچھ گلا ضرور رکھتا ہے ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو اپنے شہر پر فخر کرتا ہو اس کے دو سبب ہیں خان صاحب نے کہا پہلا تو یہ کہ یہاں فخر کے لائق کوئی چیز ہی نہیں دوسرا یہ پھر وہ رکے اور کہنے لگے دوسرا سبب بتانے کے لیے انہوں نے اپنی انگوشت شہادت ابھی سوے فلک بلند کی تھی کہ مرزا عبدالودود بے بیچ میں کود پڑے کہنے لگے صاحب دوسرا سبب یہ کہ مہاجر پنجابی سندھی بلوچ پتھان سب اپنے رب کا فضل تلاش کرنے کے لیے یہاں آ آ کر آباد ہوئے کڑی دھوپ پڑ رہی تھی سب کے سروں پر کراچی نے مادر مہربان کی طرح اپنی پھٹی پرانی چادر کا سائبان تان دیا ان پر بھی جو بسر کرنے کے لیے فقط ٹھیا ٹھکانہ مانگتے تھے مگر پھر پسرتے چلے گئے لیکن سب شاہ کی سب آزوردہ خاطر خاطر سب برہم مہاجر ہی کو لیجئے دلی لکھنو بمبئی بارہ بنکی جونہ گڑ حدیہ کے اجار جھنجنوں مراد اس سے میرا پرانا وطن ہے حدیہ کے اجار جھنجنوں کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے اسے یہ احساس نہیں کہ جنہیں یاد کر کر کہ وہ خود پر دائمی رقت تاری رکھتا ہے وہ چھوڑا ہوا شہر نہیں بلکہ اس کی روٹھی جوانی جو لوٹ کر نہیں آسکتی کسی بھی شہر میں ارے صاحب اصل رونا جغرافیہ کا نئی جغانی اور بیتے سمیں کا ہے جو آبِ حیاتِ امروز میں زہر گھول دیتا ہے پنجابی جنہیں سب سے پہلے سرسید احمد خان زندہ دلان پنجاب کا لقب دیا تھا جنت میں پہنچ کر بھی لاہور لاہور بھی پکارے گئے نئی ریسان لاہور دیا انہیں کراچی ذرا نہیں بھاتا وہ سندھ کے چتی دار کیلے چیکو اور پپیتے میں ملتان کے انور رٹول اور منٹ گمری کے مالٹے کا مزہ نہ پا کر سچمت اداس ہو جاتے ہیں فرنٹیر کا گل زمان خان چوکی دار شیر شاہ کالونی کے جونگلہ جونگلہ جھوپڑی کو کہتے ہیں پشتو میں فرنٹیر کا گل زمان خان چوکی دار شیر شاہ کالونی کے جونگلے میں اپنے وطن کے کوہ دشت تو دریہ مانگتا ہے کوئی نہیں جو اٹھا لائے گھر میں سہرہ کو وہ صبح دلی کی نہاری کھاتا ہے سہ پہر کو سیٹ کی کوٹھی کے ایک اوجھل کونے میں اپنے مکعی کے بے موسم پودے کو بڑے لاد سے پانی دیتا ہے اور ایک ٹپا گاتا ہے کہ پرادے وطن پا ہرچ غم دی ما پا پردے وطن کرے لے دی گلونا مطلب یہ کہ یوں تو پردیس میں ہر شخص غمگین ہوتا ہے مگر مجھے دیکھو کہ میں نے پرائی زمین میں اپنے وطن کے پھول کھلا دیئے وہ دن بھر پشتو لہجے میں بمبئیا اردو بولنے کے بعد شام کو ریڈیو پر پشتو گانوں سے دل پشوری کر لیتا ہے اور رات کو پشاور ریلوے سٹیشن کو آنکھوں میں بھر کے سڑک کے کنارے جھگی میں سو جاتا ہے سڑک پر رات بھر پتاخے چھوڑتی موٹر سائیکل رکشاؤں اور تھڑ دھڑاتے ٹرک گزرتے رہتے ہیں پر اسے خواب میں دھول سرنا رباب اور گھڑے پر ٹپے ہی سنائی دیتے ہیں ادھر کوئٹہ اور زیارت سے آیا ہوا بلوچ کراچی کا نیلہ سمندر دیکھتا ہے اور بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں اور ان فربہ دنبوں کو یاد کر کر کے آپ دیدہ ہو جاتا ہے جن کے وہ بڑے خستہ سجی کباب بنا سکتا تھا اب رہا پرانا سندھی تو وہ غریب اس زمانے کو یاد کر کے آہیں بھرتا ہے جب یہ چاروں حضرات کراچی تشریف نہیں لائے تھے آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہ بولا کریں بیوپاری بیدک جاتے ہیں موسیقی جب میں نے بینکنگ میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو عدیب یا انٹیلیکچول ہونا بینکر کے لیے بدترین ڈسکوالیفیکیشن تھی بزنس کی دنیا میں انٹیلیکچول کو یوں بھی دوغلی مخلوق سمجھا جاتا ہے اس کی مثال بلوموم فلائنگ فش یعنی اُلن مچھلی سے دی جاتی ہے اُلن مچھلی کی مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ سمندر میں زیادہ نیچے اتر جائے تو بڑی مچھلیاں اسے کھا جاتی اور اگر ہوا میں ذرا ہونچی اڑے تو چیل کووے تک کا بوٹی کر دیتے ہیں زمین پہ اترے تو بلی کتیج بھمبور کھائیں بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ یاسیب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہ بولا کریں بیوپاری بدک جاتی ہیں آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں اور انہوں نے کچھ ایسا غلط بھی نہیں کہا میں نے عمر عزیز کے انتالیس سال اس پیشے کی نظر کیے ہیں پانچ مختلف بینکنگ اداروں کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں دیدنی و نادیدنی سب کچھ دیکھا بھالا ہے گزرا ہے ایک زمانہ ہماری نگاہ سے لیکن میں نے آج تک کسی شاعر یا عدیب کو کیش دپارٹمنٹ میں کیش کی رکھوالی پر معمور ہوتے نہیں دیکھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کراچی میں مجھے ایک سیٹ صاحب کا جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے فرمایا یوسفی کو بلا دو میں نے پھر کہا خادم بول رہا ہے جنجلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا نا میں بہرا نہیں ہوں کیا سمجھے میرے کو خادم نہیں چاہیے یوسفی سے بات کرنی ہے جلیخہ بائی سے نہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر کبھی خادم نہیں بولا کم و بیش دس سال تک میں صرف مشتاق احمد کے عام اور آمیانہ نام سے مزامین لکھتا رہا تاکہ بینک والے مجھے پہچان نہ سکیں اور جب یہ بھانڈا پھوٹا تو مجھے ڈسمس کرنا بہت مشکل تھا اس لیے کہ انتظامیاں کی غفلت اور ڈائریکٹروں کی بے خبری کے سبب میں اتنی ترقی پا چکا تھا کہ خود اچھے اچھوں کی کلغی پر چونچ مار سکتا تھا بہت اپنانékو فقیر کی یہ نائقابل رشت سہت کوئی نئی بات نہیں یہ پہلا موقع ہے کہ میں ڈاکٹر sahibان سے کپڑے اتارے بغیر گفتگو کر رہا ہوں حضرت حفیظ جالندری کی شاعری کی طرح میری بیماری یہ نصف صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات نہیں الحمدللہ جوانی میں بھی ہمارا حلیہ اور حال کبھی ایسا نہیں رہا کہ کسی خاتون کے ایمان میں خلال واقع ہے اتنا ضرور ہے کہ شادی ہم نے اپنی بیوی کی پسند کی مگر وہ زمانے میں ان کی نظر کمزور تھی اور وہ زد میں اینک نہیں لگاتی تھی اینک نہ لگانے کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہیں اس پر ایک واقعہ یاد آیا یہ پچیس سال پہلے کا قصہ پہتیس سال پہلے کا قصہ ہے افسوس کہ آتش پہتیس سال پہلے بھی جوان نہ تھا جب عمر چونتیس پہتیس کی تھی تو یہ عالم تھا کہ اگر کوئی کہہ دیتا کہ آپ تو بتیس تیتیس کے لگتے ہیں تو ہم خوشی سے پھولیں نہیں سماتے تھے اور اب یہ حال ہے کہ جب تک کوئی تیس پہتیس سال کی ڈنڈی نہ مارے کوئی خوشی نہیں ہوتے بہرحال یہ اسی زمانے کا ذکر ہے ایک دن میں کچھ دل گرفتہ سا کچھ سوچ میں گم اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ میرے ایک دیرینہ دوست اور رفیق کار عالم حسین صاحب آ نکلے وہ بہت خاموش منکسر مزاج کمگو اور غیر جذباتی آدمی ہیں عید پر بھی نئے کپڑے نہیں پہنتے کہتے ہیں گھرے لو بجٹ غیر متوازن ہو جاتا ہے اپنی شادی کے دن بھی بینک میں بیٹھے لیجرز چیک کرتے رہے کہنے لگے جذباتی ہونے سے کیا فائدہ ہے جو ہونا ہے سو ہو جائے گا ہمیں فکرمند و مغموم دیکھ کر انہوں نے پوچھا آج آپ کو زیادہ ہی اداس نظر آتے ہیں زیادہ ہی کہ قید انہوں نے اس لیے لگا دی کہ خود کو اداس رکھنے کے لیے ہم کسی معقول وجہ کا کبھی انتظار نہیں کرتے بس ہیں تو ہیں ہم نے کہا عالم صاحب میرے سر میں جو بال کالے ہیں وہ تیزی سے گر رہے ہیں اور جو مضبوط ہیں وہ سفید ہو رہے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ پیشانی کہاں ختم ہوتی ہے اور سر کہاں سے شروع ہوتا ہے مو دھوتے وقت سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے شروع کروں اگر اسی رفتار سے بال گرتے رہے تو بس اسی سوچ بس یہی سوچ سوچ کر ڈپریشن ہو رہا ہے وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئے پھر اپنی ہتیلی کا ہمارے سر سے موازنہِ انیسو دبیر کرتے ہوئے بالکل میٹر اف فیکٹ لہجے میں بولے یوسفی صاحب جب آپ کے پورے سر پر بال تھے تو کیا کبھی ان سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا صاحب وہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہم نے اپنے آپ سے صلح کر لی اور جا کے نہ آنے والی چیز کا غم چھوڑ دیا سنیے بیورکریٹس کے بارے میں بیورکریٹس یا بینکر سے بدتر صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے سابق بیورکریٹ اور ریٹائرڈ بینکر سابق بیورکریٹ جب ملتے ہیں تو اپنے بین المحکماتی مارکوں وزیر بے تدبیر سے مچائٹوں قبل از وقت برخواستگی بعد از وقت ترقی نائلوں کی ملازمت کی رسیم لا محدود ڈھیل اور فائل کی نوٹنگ میں وکٹورین انگلیش میں انشاء پردازی کے منشیانہ کمالات کی ختم نہ ہونے والی علف لائلہ سے ایک دوسرے کی توازہ کرتے ہیں ایک سیکریٹری صاحب کی انگریزی کی تعریف میں تو ہم نے یہ تک سنا کہ ان جیسا سیمی کولن پوری سیویل سرویس میں کوئی نہیں لگا سکتا ساری عمر سیمی کولن لگاتے اور مو مانگ ترقیان پاتے رہے ان کے ایک بیان ان کے ایک ماتحت کا بیان ہے کہ عبارت خود ان سے سیمی کولن لگوا کر مفتخر محسوس کرتی تھی بابو انگلش کا ایک نمونہ ملاحظہ فرمائیے ہمارے کرم فرما عارف حسینی صاحب بیان کرتے ہیں کہ انہیں اپنے ایام افسری میں ایک کلرک کی درخواست محصول ہوئی سنیے سر سورٹلی میں اب رہے کرتے ہیں ہمارے کرتے ہیں سکتا ہم نمی رہے کچھ میں وقت ایجاب چیز کا دماؤیا ہے میں اس کے سطر لگے کی اپنی زیادی تک میرے میں سے زیادی چیز میں اچھا میں شخص خودت سے سیمیارا میں اپنی زیادی تک موجود کر دک 않 Sohoch اور ان کے سال بے رہے تھے تو طرح بیورکریسی اور اس کی فیدویانہ فرعونیت سے ہمارا رشتہ بوجود لوگ ہیٹ یعنی پیار پھٹکار کر رہا ہے بیورکریٹ ہمارے ہاں سب سے جابر مجبور اور سب سے زیادہ مسکین ظالم ہوتا ہے احتیاط کا یہ عالم کہ سوائے تبادلے کے وہ کسی اور تبدیلی کے حق میں نہیں ہوتا اس غریب کو ہر آنے والے کا بول بالا اور جانے والے کا مو کالا کرنا پہتا ہے ہر آنے والا اس سے غیر مشروط اطاعت اور تاہیات وفاداری کا طلبگار ہوتا ہے بیورکریسی ایسی قلوبترہ ہے جسے ہر حملہ آور سیزر اور انٹینی کی دلداری کرنی پڑتی ہے وہ باری باری ہر سیزر کو آنکھوں پر بٹھاتی ہے پھر اسے بس طرح خجالت پر لٹا کر سرخ فیتے سے مشکیں کس دیتی ہے اس کی ادائے سپردگی میں بھی ایک فاتحانہ شان ہوتی ہے جب وہ بیعت کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے تو وہ جانتی اور جتلاتی ہے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس میں بڑے بڑے لرزان اندگا نے جہان کو ٹھکانے لگا دیا وہ ساری عمر ہر بادشاہ کی چشم و عبرو کے اشارے پر ناچتا ہے پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب وہ پکار کر پوچھتا ہے لَمِنَ الْمُلْكُ الْيَوْمُ بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے وہ سب سے زیادہ فرما بردار فرما روا ہے ہر سرکار بے سروکار کی خاطر ہر سرکار بے سروکار کی خاطر لاکھوں کی بول سنتا اور سہتا ہے مگر وہ جانتا ہے کہ اس کا وجود متعون کرنے والوں کے لیے بھی ناگزیر اور ناگریز ہیں پھر جب قلوپترا عمر یاس کو پہنچ کر اپنے فرائز منصبی اور لزائز غیر منصبی سے سبک دوش ہو جاتی ہے تو اس کا عجزو انکسار دیدن ہی ہوتا ہے بہادر شاک زفر کا شیر یاد آتا ہے بادنا تصرف میں نے پوچھا کیا ہوا وہ آپ کا جاہو جلال ہنس کے بولا وہ سنم شان خدا تھی میند محبت اندھی ہوتی ہے کا مطلب وہ یہ سمجھ بیٹھ ستے ہیں کہ عورت بھی اندھی ہوتی ہیں موسیقی